سنالی فگات کی پرسنل اور پروفیشنل لائف سے جڑے بہت سے ایسے رازوں سے پردہ اٹھ رہا ہے دوستو جس کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ آج کل کتنی ڈسٹرپ تھی اس سے ریلیٹر ساری جانکاری دینے جا رہے ہیں آپ کو لیکن پلیس چینل کو کر لیتے سبسکرائب آپ کو بتاتے چلے دوستو تو اب مندر آم پر آئی ہیں سنالی کی مدر ان کا کہنا یہ ہے کہ میری بیٹی موت سے کچھ تر پہلے بہت ہی پریشان تھی اور اس نے مجھے فان کیا تھا اس نے کہا تھا کہ میرے لئے دعا کرجئے کیونکہ میں آج بہت زیادہ پریشان ہوں مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا وہ بہت ہی بے چین تھی ان کا مزید یہ بھی دعویٰ نکل کر سامنے آ رہا ہے دوستو کہ میری بیٹی کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے اس کو ریپ کرنے کے بعد مارا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے جب آخری وقت میں اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کا رنگ زرد پڑ رہا تھا اور اس کے چیرے کے اوپر خروچ کے بھی نشان تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو یا تو مارا گیا ہے یا پھر اس کے لئے بہت ہی بڑی گھٹنا رچائے گئی ان کا یہ دعویٰ نکل کر سامنے آ رہا ہے دوستو کہ جب انہوں نے لاس ٹیم اپنی بیٹی کو دیکھا ہے ڈیتھ کے بعد تو اس وقت ان کے فیس کا جو کلر ہے وہ بلو ہو چکا تھا اور اس کے اوپر کچھ نشانات بھی انہیں نظر آئے تھے اس کا مطلب وہ یہی لے رہی ہیں کہ ان کی بیٹی کا مرڈر ہوا ہے اور اس سے پہلے اس کا ریپ بھی کیا گیا ہے ان کا مزید یہ بھی دعویٰ نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ ان کے پی ایس اگر انویسٹیگیشن کی گئی تو پھر سارے ہی معاملات اور ساری گھتیاں سلج جائیں گی ان کا یہ بھی کہنا ہے دوستو کہ ان کی بیٹی تین سال سے کافی پریشان تھی وہ کسی سے اس کا ذکر نہیں کرتی تھی لیکن اپنی فیملی کے ساتھ مکمل طور پر راپٹے میں تھی انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے جی رہی ہوں اپنی بیٹی کے لیے اچھا فیوٹر پلان کرنا چاہتی ہوں لیکن اس صدیر سانگوال مجھے بلیک میل کر رہا ہے اس سے ریلیٹیڈ انہوں نے ایک ایف آئی آر بھی کٹوار رکھی تھی اپنے قریبی تھانے میں لیکن صدیر کے کلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا والدوستو ابھی تک زرائے کی مانیجر تو یہی خبر نکل کر سامنے آرہی ہے کہ صدیر سانگوال کو اس وقت ریسٹ کر لیا گیا ہے ان کی مدر اس وقت خود کو بہت ہی ہیلپلس فیل کر رہے ہیں اور زاروں کتار روتی بھی نظر آرہی ہیں اس کیس سے ریلیٹیڈ سبھی اپ ڈیرز آپ کے ساتھ کریں گے شیئر تو اب مزید جانے کے لئے جڑے لیے مار ساتھ